السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرات شاید آپ کو اس بات کا علم ہو کہ کھانا کب سے خراب ہونا شروع ہوا اگر نہیں پتا تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ بہت سارا علم آپ کو حاصل ہوگا اس تعلق سے دیکھئے کھانا سب سے پہلے جو خراب ہوا تھا اس کا نام تھا منہ سلوہ کیسے خراب ہوا کیوں خراب ہوا واقعہ کچھ اس طرح ہے ضرور سمت فرمائیں دیکھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کو شکست دیا یعنی فیرون دریائے نیل میں ڈوب گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی چھے لاکھ قوم کے ساتھ آپ کی قوم کو بنی اسرائیل کہتے ہیں چھے لاکھ قوم کے ساتھ آپ قوم امالکہ کی طرف تشریف لے گئے جنگ کرنے کے لئے مگر وہ قوم بہت خطرناک تھی اس لئے بنی اسرائیل کچھ ڈرے راستے میں انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہیں نے دھوکہ دے دیا اور کہا آپ جانے اور آپ کا رب جانے ہم جنگ کرنے نہیں جائیں گے خیر نبی کی گستاکی کی نبی کی بات نہ مانی نبی کا کہاں نہ مانا اس کی سزا یہ ملے کہ انہیں ایک میدان میں قید کر دیا گیا اس میدان میں کوئی لوک اپ نہیں تھا کوئی جیل کھانا نہیں تھا مگر قدرتی طور پر ایسے قید ہوئے کہ صبح کو چلتے چلتے رہتے چلتے رہتے چلتے رہتے اور شام کو جب ٹھہرتے تو جس جگہ سے چلے تھے وہیں رکے ہوئے ہوتے تو یہ سزا تھی انہیں اس میدان کا نام میدان تی تھا ستائیس ہزار گز یہ میدان تھا آپ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف فرماتے ہیں وہیں رکے تھے اور یہ قوم بھی وہیں رکی تھی اسی میدان میں یہ قوم قید رہی چالیس سال تک قید رہی مگر نبی کے ساتھ تھے جہاں بھی نیک بندے اللہ کی ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ رحمتوں کا نزل ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوا کرتی ہیں اور کچھ ایسا ہی ہوا کہ نبی کے صدقے سے ان قوم پر بنی اسرائیل پر جو کی بھوکی پیاسے تھے اللہ تعالی نے رحمت فرمائی اور ان کے لئے خاص طرح کا کھانا نازل فرمایا اللہ پاک نے ان کے لئے منہ صلوہ نازل فرمایا منہ ایک سفید شہد کی ماند آسمان سے بارش کی طرح اترتا اور صلوہ بھونوی بٹیر جو کی مرگی کی طرح ایک پرندہ ہوتا ہے تو جنوبی جانب سے یعنی ساؤت کی طرف سے ساؤت کی طرف ہوایں ساؤت کی طرف سے اس کو ہوایں لے کر آتی اور قوم بنی اسرائیل اس کو رکھ لیتے کھاتے مگر شرط یہ تھی کہ اس کھانے کو دوسرے دن کے لئے بچا کے نہیں رکھنا مگر کچھ ضائفوں اعتقاد کچھ کمزور اعتقاد والے تھے کم بھروسہ کرنے والے لوگ تھے جن کو یہ اعتقاد نہیں تھا کہ کل نازل ہوگا کل آئے گا انہوں نے کھانا بچا کر رکھ لیا شاید ہو سکتا ہے کل کھانا نازل نہ ہو ہو سکتا ہے کل منہ سلوہ ہم پر نہ اترے اور ہم بھوکے رہ جائیں اور اس تب تلوے سہرہ میں مر جائیں خیر ان ضائفوں اعتقاد لوگوں نے اس کھانے کو بچا کر رکھ لیا نبی کی نافرمانی کی سزا یہ ملی کہ وہ کھانا سڑ گیا وہ کھانا ناراض ہو گیا خراب ہو گیا اس وجہ سے کھانا اترنا بند ہو گیا پیار قلعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام سے ارشاد فرمایا صحابیوں اگر وہ لوگ منہ سلوہ بچا کر نہ رکھتے اپنے نبی کی نافرمانی کر کے منہ سلوہ بچا کر نہ رکھتے تو آج بھی کھانا سڑتا نہیں آج بھی کھانا خراب نہ ہوتا کبھی بھی کھانا خراب نہ ہوتا اس کے بعد سے کھانا خراب ہونا شروع ہو گیا گوست سڑنا شروع ہو گیا تو کھانا کب سے خراب ہونا شروع ہوا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے آپ کے قوم نے آپ کی نافرمانی کی تھی جو آسمان سے کھانا نازل ہوا کرتا تھا آپ کے کہنے کے باوجود کہ اس کو بچا کر نہیں رکھنا بچا کر رکھا اس وجہ سے کھانا سڑنا شروع ہوا پیارے سلامی بھائیوں ہم بھی رب تعالیٰ پر اللہ پاک پر خوب اعتقاد رکھیں کہ رب تعالیٰ جو دے گا بہتر دے گا اگر ابھی نہیں دے رہا تو بعد میں دے گا ہمارے حق میں بہتر ہے تو ضرور دے گا اس طرح کے مدنی سوچ اپنے ذہن میں رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر اعتقاد مضبوط رکھیں آپ کو اگر اس چیز کا علم حاصل ہو گیا ہے تو آپ دوسروں کو بھی یہ بات بتائیں تاکہ ان کو پتا چلے اللہ پاک ہمیں زیادہ زیادہ دین کا علم سیکھ کر اسے یاد رکھیں دوسرے طرق پہنچانے کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ